موسیقی ناظرین اور عزیز طلبہ آدھاب مولانا آزاد نیشنل اردن ایورسٹری حیدرباد کی جانب سے پیش کی جانے والے تعلیمی پروگراموں کی ایک اور کڑی کے ساتھ ہم حاضر ایک قدمت ہیں آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے تنزو مزاہ کے موضوع پر اور اس مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے مدو کیا ہے ممتاز تنزو مزاہ نگار جناب مجتبہ حسین صاحب کو اور ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پروفیسر رحمت یوسف زی جو ہیدرباد سنٹر ایورسٹی کے سابق صد شعب اردو ہیں سب سے پہلے میں آپ دونوں کا مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رحمت صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تنزو مزاہ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں مزاہ اصل میں ذہن کی شکفتگی اسلوب میں جو بضلہ سنجی ہونی چاہیے وہ ان سب چیزوں سے مرکب ہو کر جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ مزاہ ہے اور تنزو میں تھوڑی سی نشتریت ہوتی ہے کسی خرابی کسی برائی سماجی برائی ہو کسی اور طرح کی اس کی نشاندہ ہی کرنا اس انداز سے کہ ہسی بھی آئے اور اس برائی کا احساس بھی ہو اس برائی سے نفرت بھی پیدا ہو تو یہ تنز کا کام ہے مجتبہ صاحب آپ ہمارے تلوہ کو خاص طور پر یہ بتائیں ایک تعلیم کی حصے سے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں تلوہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ تنزو مزاہ کے سلسلے میں کن باتوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے صاحب میں اصل میں سمجھتا ہوں یا رحمت یوسف زائی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ تنزو تنز اور مزاہ دونوں کے الگ الگ مخاصد ہوتے ہیں بنیازی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں جو بے اعتدالیاں ہیں جو ایک اوبر خابرپن جب آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے بیچ ایک توازن اور اعتدال پیدا کرنے کا کام تنزو مزاہ کا ہوتا ہے وہ اس مبالغ کے ذریعے اس کا مزاہ خوڑا کے یا مزاہ تو نہیں میں نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہ اپنے تنز کے لطیف نشٹر کے ذریعے یا مزاہ کے ذریعے اس میں ایک ہمواری پیدا کرنی زندگی میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کر دیکھو یہ ضرور ہے جب آپ نے اب آپ نے پوچھا کہ سب کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اصل میں صاحب ہنسی کا سپر اصل میں ہماری تہذیب کا سپر ہے ہنسی آج جو ہم ہنس رہے ہیں وہ ویسے ہی حاصل نہیں ہوئے ہماری ایک پوری تہذیب ہے پورا دور ہے پوری تاریخ ہے کئی عہدوں سے گزر کے ہم نے ہنسنا سیکھا ہے خدیم بیشی انسان کے خیخے سے لے کے آج کے موذب انسان کے خیخے تک اس کی حسی تک ایک بہت بڑا لمبا سپر ہے ایک تو میں اپنے طور پر ایک چونکہ جیسے بھی ایک ادنا سا تنزو مزا نگار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ صاحب ایسے تنزو مزا ایسا لکھا جائے کسی کی ایک تو دل آزاری نہ ہو اور یہ بھی موضوع بھی آپ کے سامنے ایسا ہو کہ کسی ایسی چیز کا مزاہ نہ اڑایا جائے جس کا آپ اعترام کرتے ہو آپ اس کا مزاہ کھڑا رہے ہو وہ بات ناغوار سے لگتی ہے اور مناسب بھی نہیں معلوم ہوتی تنزو مزا نگار پہ بہت ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے کہ وہ کس پہ ہسے کیسے ہسے کتنا ہسے کیوں کر ہسے اس میں ہم کو اپنی حدود کا تعیون کرنا ضروری ہے کہ صاحب کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے اور اس کا میار جو ہے وہ ہنسی کا وہ بلند ہوتا رہا ہے رحمت صاحب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تنز کو تنقید سمجھ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ تنز اور تنقید میں جو فرق ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں تنقید کا عمل کچھ دوسرا ہے اور تنز کا کچھ اور تنز اصل میں ایک نشتر کی طرح سے کسی زخم یا پھوڑے وہ نشتر لگا کے اس میں سے مواد نکالنے کی کوشش کرنا اس طرح کا عمل ہے تنقید کا مقصد بھی شاید یہ ہو عدب میں اگر ہم تنقیدی روئیوں کے بارے میں سوچیں اور تنقید کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک الگ حصہ بن جائے گا لیکن عدب اور مزا اور تنقید ان دونوں کو ہم یا تنز اور تنقید کو ایک ہی طرح نہیں سوچ سکتے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ تنز کا کام کچھ اور ہے اور تنقید کا کام کچھ اور جب ہم وزیر آغا کے حوالے سے تنز کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کس طرح کا فرق ہم کو نظر آتا ہے وہاں پر وزیر آغا نے جو بات کہی ہے وہ صرف اس لیے کہا کہ تنز کی جو کاتھ ہے وہ ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی کی دلازاری ہو ابھی مجتمع صاحب نے جو باتیں کہیں تھی ہیں دلازاری والی وہ بات بالکل صحیح ہے تنقید میں دلازاری ہو سکتی ہے لیکن تنز میں دلازاری شاید گوارہ نہیں کی جا سکتی ہے نہیں لوگ آئینہ دکھانے کو تنقید سمجھتے ہیں اور تنز میں بھی آئینہ دکھایا جاتا ہے یہ وزیر آغا نے کہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ وزیر آغا نے جو بات کہی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن میرا عرص کا ناصریف یہ ہے کہ تنز وہ آئینہ بھی دکھاتا ہے اور ان خرابیوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور یہ اکساتا ہے پڑھنے والے کو کہ وہ ان خرابیوں کو در کرنے کی کوشش کریں سوچیں ان پر ان خرابیوں پر سوچیں ان برائیوں پر سوچیں غیر محسوس طریقے سے ہم اصلاح کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں مائل کرتے ہیں تو اس میں کس حد تک آج کا جو تنز نگار ہے مزاہ نگار ہے کامیاب ہوا ہے مجتبہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں میرا ایسا خیال ہے کہ علامتی طور پر اب جیسے پیروڈیز ہیں اس کی مثالیں ہمارے پاس کنیالال کپور کی اب ترخی پسند تحریک کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب ترخی پسند تحریک شروع ہوئی اور اس میں جب کچھ شدت پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ کچھ نعرے بازی کی طرف زیادہ روچھان بڑا ترخی پسند تحریک کا تو اس پر سب سے پہلے اگرچہ وہ خود کنیالال کپور ترخی پسند تھے اور کہلائے جانا پسند کرتے تھے انہوں نے پیروڈیز لکھی اب جیسے ان کی غالب کو جدی شورا کی مجلس میں بلا کے جس طرح انہوں نے پیروڈیز لکھی وہ ایک طرح کا اصلاح کی طرف میں تو نہیں کہوں گا مگر انہوں نے مزاکھ اڑا کے بہت سے لوگوں کو خود اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا موقع پرام کیا دلازاری نہیں کی لوگوں نے انجوائی کیا لوگوں نے اسے پسند کیا جو پیروڈیز انہوں نے جلو لکھی چاہے میراجی کی لکھی ہو فیض احمد فیض کی لکھی ہو نون میم راشید کی لکھی ہو یعنی انداز تو وہی رکھا مگر اس سے یہ ضرور ہوا کہ جو شدت پسندی جو ترخی پسند تحریک میں جو پیدا ہوئی تھی اس پہ روک ایک طرح کی لگی میں سمجھتا ہوں کہ کنیہ لال کپور کا یہ بہت بڑا یعنی معلوم اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے چاہے وہ آپ فکر تونسوی کی بھی تحریریں دیکھ لیں کرشن چندر کی دیکھ لیں جو ظاہرے وہ افضان نگار تو تھے مگر بہت بڑے تنزو نگار بھی تھے انہوں نے بھی کہ ایک طرح اصلاح کرنے کی کوشش کی تنزو میں سے ہے کہ موضوعات کا انتخاب ایک مشکل عمل ہوتا ہے تو آپ جب کوئی موضوع منتخب کرتے ہیں تو کون سا پیمان اختیار کرتے ہیں کیا آپ کے پاس فکر ہوتی ہے کنی خیالوں کے ساتھ ہمارے ہاں ایک زمانے میں جب عوض پنچ کا دور شروع ہوا تھا تو اس میں موضوعات تو بڑے کم تھے وہی اپنا میاں خوجی کا کردار ارداد تو بہت بڑے زبردست کردار پیدا کیے رتنہ سرچار نے جس طرح کی تحریریں لکھی ہم انچے سجاد حسین نے لکھی وہ بہت ریفائنڈ ہیومر تو نہیں کہتا مگر رتنہ سرچار کی جو تحریریں تھی پسانہ آزاد وہ بہت ہی لا جواب تحریر رہی ہیں ان کی تحریریں رہی ہیں مگر موضوعات کے معاملے میں او زمانے میں بھی انگریزی تحریر انگریزی اقتدار کے خلاف یا پھر میاں بی بی کے جگڑے اور پہلا گھر سے باہر یہ ذرا کمی نکلا تھا مگر ترخی پسند تحریر کے زیر اثر اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا دائرہ پدرز بخاری مغرب سے کچھ انہوں نے لکھا جو انشائیے کی تعریف میں جو آنا چاہیے اگرچہ صرف ایک سو دس سفی کی کتاب پدرز بخاری نے لکھی مگر ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو بلکل نئے تھے اگرچہ اس میں ہے کہ وہ بی بی سے انہیں ان کے کہیں جانے پہ اپنے گھر میں جو یہ جس طرح خوشی مناتے ہیں اس میں بھی بی بی کا مزہ کھڑا مگر نئے ڈھنگ سے انہوں نے وہ کیا شوقت حانوی کی ہاں موضوعات کی تقرار بہت زیادہ ہے مگر جوجو علامت نگاری کی طرف ہماری تنز و مزہ کی خاص طور پر میں مثال دینا چاہوں گا پاکستان اور ہندوستان دونوں کے بی جو تنز و مزہ کی ہمارے ہاں موضوعات کے انتخاب میں بڑی مشکل نہیں پیش اس لیے آتی رہی کہ یہاں جمہوریت کرنے ہوا ہے اب فکر طور پر ایسے موضوعات پر لکھ دیتے تھے جو پاکستان میں نہیں لکھا جا سکتا تھا پاکستان میں ظاہر ہے کہ بھئی فوجی حکومت بہت دنوں تک کے رہی ہے ڈکٹیٹرز زیادہ رہے ہیں تو وہاں علامتی انداز میں بہت سے باتیں کہنے پہ وہ اور اس میں بڑی خوبی پیدا ہوئی ان کے ہاں تنز کرنے کی ہم تو کھل ہم کھلا کہہ دیتے ہیں اظہار کی آزادی کی وجہ سے یہاں تو موضوعات کا انتخاب کے معاملے میں میں یہ کہتا ہوں کہ گھسے پیٹے موضوعات سے ہم یعنی گریز کرنے کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنے آپ کو ریپیٹ تقرار سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا موضوع ایسا ہو جب کوئی موضوع نہ مل رہا ہو تو میں موضوع کے نہ ملنے پر بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایک یہ بات ایک نیا پن پیدا ہو نئی چیز موضوعات کے آئے ہمارے سماجی مسائل خود اتنے ہیں سماجی اور آج زمانہ کچھ اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ صاحب مزانگار پہلے پہلے اپنے ذہن میں جو سوچتا ہے مزائیہ صورتحال وہ سماج میں خود بخود وہ خوبی دیر ہوتی جا رہی ہے تو مزانگار خود دنگ ہے تو اب ایسے میں موضوعات کے انتخاب میں بہت ہوشیاری برتنی پڑتی ہے اور تقرار سے گریز کرنا زیادہ ضروری ہے رحمت صاحب آپ یہ بتائیں کہ رشید عحمت صدیقی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے تنظر مزا کی رشید عحمت صدیقی کے ہاں بہت شستگی اور بہت شستہ مزاہ ان کا ہے اور ایک طرح سے وہ اس طرز تحریر کے بانی کہے جا سکتے ہیں پترس کے ہاں جو مزاہ آپ کو نظر آئے گا وہ رشید عحمت صدیقی کے مزاہ سے بہت خربت رکھتا ہے خربت رکھتا ہے جیسے سائیکل پر پترس کا مضمون ہے یا جیسے ابھی مشتاہ صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے ان کی بیوی کہیں چلی جاتی ہے اور وہ گھر کو بڑے عجیب انداز میں استعمال کرتے ہیں ان کی بیوی کے غیاب میں یا پھر یہ کہ مجھے میرے پردوسی سے بچاؤ یا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس طرح کے جو ان کے مضامین ہیں آپ کو صدیقی کے ہاں بھی کچھ ایسی ہی قیفیت نظر آئے گی پترس نے کوئی نظریہ نہیں پیش کی لیکن رشد عحمت صدیقی نے تنز و مزاہ پر خاص طور پر سوچا ہے اس کی ضرورت کے بارے میں اس کے امپلیکیشنز کے بارے میں کافی غور کیا ہے ان کی کتاب جو ہے تنزیات اور مزہکات اس میں آپ کو کافی تفصیل سے مواد مل سکتا ہے بہرحال یہ کہ ان کا بھی زندگی ہی کا ایک آئینہ ہے اور ہم اپنی شکل کو یا اپنی زندگی اور اپنے سماج کے مختلف پہلووں کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بنیائی طور پر مجتبہ صاحب تنز و مزاہ کا جو باہمی رابطہ ہے اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے خیال میں اس کو ہم کس طرح سے مجتبہ اردو میں تو تنز و مزاہ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے آپ مغرب میں دیکھیں گے انگریزی میں سٹائریز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں اور ہیومر جیسے پی جی اوڈ آوز ہے خالص ہیومر لکھنے والے ہیں اور یعنی سویفٹ ہے وہ تنز کا کا ماہر ہے مگر ہمارے ہاں تنز و مزاہ کو اسی یعنی مطلب اسطلعہ کے ساتھ قبول کیا گیا ہے میرا ایسا خیال ہے ہر ناقد نے تنز و مزاہ کو اسے ابھی جیسے رحمت یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ رشید احمد صدیقی نے فکر کا انصر شامل کرنے کی کوشش کیا ہمارے تنز و مزاہ کے اسلوب میں جو ہمیں اس کی جس کی شروعات ہمارے پاس غالب کے خطوط سے شروع ہو گئی غالب نے اپنے خطوط میں ایک کچھ ایسی باتیں کہیں بے تکلفی میں کہ ظاہر ہے کہ جس میں کچھ فکر کی دعوت بھی دیتی تھی اپنے جس میں اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتے تھے کہ سب وہ اپنے دکھ کو چھپانے کی ظاہر ہے کہ وہ لکھ رہے تھے ایسے وقت جب انگریزی اقتدار بہت ہی مستقم ہو چکا تھا سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس وقت وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں اور اپنا مزاق آپ اڑانے کی کوشش تو رشید احمد صدیقی کے ہاں بھی وہ ایک ایک رکھ رکھاؤ جو غالب کے خطوط میں نظر آتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچایا ہمارے مشتاق احمد یوسف بھی نے کیا دوسری زبانوں سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے تنجو مزا کے فاروق کے سلسلے میں یہ تو ظاہر ہے کہ سب یہ جاں کون سی زبان ہیں جو زیادہ اثر انداز ہوئی زیادہ اثر انداز تو انگریزی کے عدب سے جی رشید احمد صدیقی بھی انگریزی عدب سے واقع تھے پیترز بخاری تو بلکل یا انگریزی کے استاد بھی تھے انگریزی عدب سے راست ان کا ایک تعلق بھی تھا تو انہوں نے سب سے زیادہ اثر قبول کیا پیترز بخاری نے انگریزی عدب کا بعد میں پھر شفیق الرحمان جو ظاہرے پی جی وڈ ہاؤس سے راست طور پر متاثر تھے تو اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں کچھ ایک آزادی سے کچھ پہلے ترخی پسند تحریک کے زیرے اثر بہت سے اچھے رسالے بھی نکلنا شروع ہوئے تنزو مزا کے عبد پنچ تو چل رہا تھا جس طرح بھی چل رہا تھا عبد پنچ کا دور رہا ہے ضرور مگر کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں اس میں آتی رہیں دور بدلتے رہے مگر نمکدان وغیرہ یہاں سے انہوں نے نکالنا شروع کیا مجید لاہوری نے جس میں لکھنے والے بہت اچھے ان کو ملے اور جراغت سنحسرت ہو یا عبدالمنجید سالک ہو یہ ایسے لکھنے والے تھے اب خود ہمارے ہاں ہندوستان میں جیسے ایک تحریک ہم حیدرباد کے بات کرتے ہیں ایک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لکھنو ایک زمانے میں پہلے تو دلی رہا تنزو مزا کا مرکز وہ بعد میں سلاتین عبد کے زمانے میں پھر لکھنو منتقل ہوا وہاں سے یہ پھر زندہ دلہ نے لاہور کے حصے میں آیا مگر اب اس کی راجدھانی جو ہے وہ ہیدر آباد کے حصے میں آئی ہے زندہ دلانے ہیدر آباد کے کچھ عملی طور پہ بھی کچھ لوگوں نے کام کیا زندہ دلانے ہیدر آباد نے کچھ رسالے بھی جیسے ہمارا شکوفہ ہے جو اب چالیس برس آہ کا وہ ہو جائے گا جی تو اور جس ڈھنگ سے نکلا جس پابندی سے نکلا جی عبد پنج بیچ بیچ میں رکتا بھی رہا اس کے ایڈیٹرز بھی بدلتے رہے دوسرا مہانامہ ہے دنیا کا جو پابندی سے چالیس سال تک شاہد ہے ہاں ہاں جیان جیان یہ یہ اس کے دیر اثر بھی یہاں نئے 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 تنزو مزہ نگار اہدر آباد میں بہت سے پیدا ہوئے اور تنزو مزہ کو فروغ بھی حاصل ہوا کچھ اس کی وجہ اب یہ یہ مجھے اچانک یہ بھی لگتا ہے کہ ساٹھ کی دہائی میں یعنی ساٹھ کی دہائی میں اچانک یہ اس فروغ کی کیا وجہ اس کے سماجی عوامل کیا تھے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اچانک حیدر آباد کو حسنی کی ایک بڑے تبدیلی کے بعد سیاسی کوئی منصوبہ اندازی نہیں تھی کوئی منصوبہ مگر اچانک کچھ لوگ جمع ہو گئے او زمانے میں یعنی نام آپ گنا سکتے ہیں بہت سے یعنی شاعر بھی تھے علی صاحب میاں ہو سرور ڈنڈا ہو یا سلیمان خطیب ہو پھلا ہو پھر نصر کی طرف بھی جو لوگ آئے چاہے وہ مرزہ شکور بیگ بھی نصر لکھا کرتے تھے مغدوم مہیدین نے سب سے پہلے پیلا دوشالہ تو مزائیہ نظم تھی جو ان کی شاعری کی شروعات ہوئی ہے بعد میں شکور بیگ صاحب طائب ہو گئے تھے جا جا وہ تو جا تو وہ بیرے لب جی یا فرت اللہ بیگ سب سے بڑا نام سب ہمارا ڈکن کے حوالے سے بھی تھے وہ ڈلی کے مگر یہ کہ او زمانے میں جو انہوں نے لکھا وہ فرت اللہ بیگ کے بعد ایک بڑا گیپ آتا ہے بہت بڑا گیپ آتا ہے بہت بڑا گیپ آتا ہے تمزم مزا کا ایک بیچ میں بعد میں یہ اچانک سلسلہ عثمانی اینورسٹی کے خیام کے بعد بعض اچھے مزانگار چاہے بھارچ انکھنہ ہو یا رشید قریشی ہو یا حاشم علی اختر ہو یا بہت سے نام آتے ہیں اور ان سب نے مل کے ایک حیدر آباد کو اب اس وقت تک تو یعنی ایک راجدھانی اب پتہ نہیں اس کے بعد اب کس کے حصے میں آئے اب یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے سب ہر تیزے میں بدلتی رہتی ہیں تو خدا کہے یہ حکمرانی جاری رہے یہاں چلتی رہے دو باتیں میں ارز کنا چاہوں گا جی کہ انیس سو ایک سٹھ میں غالباً فائن آرس اکیڈمی کا خیام عمل اور فائن آرس اکیڈمی کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو موسیقی اور فن اور اس طرح کی جیزوں پر نوجوانوں کو ملایا لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جو تنز و مزا سے خاص دلچسپی رکھتے تھے اور پھر اسی کے توسط سے زندہ دیانے حیدر آباد کا وجود دمل میں آیا زندہ دیانے حیدر آباد کے وجود میں آنے کے بعد پھر رسالہ شکوفہ کا قیام ہوا جاری ہوا تو یہ ایک چھوٹا سا دور ہے جو خاص طور پر تنز و مزا کے فروغ کے لیے بہت اہم اہم رول ادا کر رہا ہے یعنی چار دہائیاں جو رہی ہیں ہاں یہ چار دہائیاں تقریباً پانچ سمجھئے جی تقریباً پانچ دہائیاں تو یہ جو ادبیدائی دور ہے سن ایک سٹھ سے ایک دو تین سال چار سال پانچ سال آگر آپ دیکھ لیں تو میں حسوس طرح کی قیفیت اور دباؤ اور تناؤ کی قیفیت تھی اس کو دور کرنے میں یہ پیریڈ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اس کے بعد لکھنے والوں میں ایک نیا ذوق پیدا ہوا ایک نیا نئی قیفیت پیدا ہوئی لوگ راغب ہوتے گئے اور لوگوں نے مزا کی طرف توجہ دینی شروع کی چاہے وہ پرفارمنگ اعتبار سے ہو یا نظمے لکھنے کے اعتبار سے ہو شاعری کے اعتبار سے پھر مزامین لکھنے کا سلسلہ شکوفہ کی شروع ہوا اس سے پہلے جو لکھا جاتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے مزاہیاں مزامین ہو سکتے ہیں جو اعتبار اغرہ میں چھپتے تھے یا کولم کی شکل میں چھپتے تھے لیکن بازافتہ طور پر مزاہنگاری ایک مزامین کی شکل میں اور نئے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ان کو اکسانہ لکھنے کے لیے یہ رسالہ شکوفہ کا کنٹیبیوشن ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے عوض پنچ نے یہ کام انجام دیا اور کئی لوگوں کا ایک بہت بڑا خافلہ انہوں نے تیار کیا تھا بلکل ایسے ہی شکوفہ نے بھی بہت بڑا خافلہ تیار کیا مزاہنگاروں کا جو جس کا سفر کافی طویل رہا ہے اور انشاءاللہ اور کافی طویل رہے گا اور یہ تو یقینا کہا جا سکتا ہے کہ اس رسالیں جو نخوش چھوڑے ہیں اور جو جن لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ آنے والے دور کے لیے بھی اہم ثابت ہو سکتے ہیں اور ایک بات جو میں کنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سب زندہ دلانے ہیدر آباد کی محفیلیں پہلے تو شروع ہوئی تھی مشاعروں کی حیثیت پھر بعد میں ایک مرتبہ جب یہ انیس سو چھے سٹھ میں جو کل ہن کانفرنس تنزو مزانگاروں کی جس میں تیس تنزو مزانگار ملک کے اردو کے تنزو مزانگار سارے حصوں سے یعنی ڈلیب پنجاب یعنی بامبے اور بھوپال اور ہر جگے سے یہاں جمع ہوئے تو اور ایک تین دن کا ایک بہت بڑا جشن جیسے ہوتا ہے تنزو مزان کا وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو گیا تھا اس کا اثر نہ صرف ہیدر آباد کے بلکہ ہندوستان بھر میں ہوا پھر کہیں جا کے یہ ایٹی فائیو میں شاید عالمی تنزو مزان کانفرنس کا حضر آباد کو جس میں بارہ ممالک کے شرکت کی وہ بھی بہت بڑا ایونٹ تھا میرا ایسا قیال ہے کہ حضر آباد نے تنزو مزان کے فروغ میں بہت اہم حصہ آدھا کیا ہے اور اس کی ایک وجہ کچھ سماجی اور سیاسی تبدیلیاں جو اچانک انیس سو چھپن کے بعد ہے یعنی وہ تو جب تنزیم جدید ہوئی ریاستوں کی لوگ آئے آزادی پھر جمہوریت کا فروغ یہاں ہوا تو اس کے نتیجے میں ہیدر آبادیوں نے سوچا کہ سب ہسنا اب ضروری ہے پچھلے نظام کی تبدیلی یا اپنے اطراف جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہس کے اپنے اندر خوشدیلی کا اور حوصلے کا جذبہ پیدا کریں تو حوصلہ پیدا کریں تو وہ حوصلہ پیدا کیا ہیدر آبادیوں نے اور نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں یہ پھیل گئے پہلے تو ہیدر آبادی ونڈیاچل کو عبور کرتے ہوئے بھی بلے وہ جھڑکتے تھے اب ساری دنیا میں وہ پائے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ مزاج بھی لے گئے وہ آہنگ یہ بتائیں کہ ایک خاری کی حصے سے ایک سامے کی حصے سے آپ شاعری اور نصر میں کس صنف کو زیادہ غالب مانتے ہیں ایک عام آدمی کو متاثر کرنے میں تنجو مزا کی دیکھیں ایک عام آدمی اس تک پہنچنے کی بات نکو ہے اصل میں شیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت متاثر ہوتا ہے دو مصرے اور آسانی سے نشین ہو جاتا ہے اگر وہ پیروڈی ہے اور اس کو پچھلے شاعر کا شیر معلوم ہے تو اسے وہ اور بھی لطف لے سکتا ہے تو شیر میں طاقت قدر زیادہ ہے نصر کا معاملہ یہ کہ وہ قویل مضمون ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ پیرگراف کم سے کم ایک پیرگراف آپ کو پڑھنا پڑے گا اور لطف لینا ہوگا ایک جملے سے آپ شاید اس کا لطف نہیں لے سکتے لیکن بعض لوگوں کے ہاں جیسے مجتبہ حسین ہوئے یا مجتبہ احمد یوسفی ہے کہیں کہیں ایک چھوٹا سا جملہ ہی پڑھ کر ہم لطف لے لیتے ہیں تو ان کے ہاں بھی وہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک شیر کی سی قیفیت کے ایک ٹکڑا آپ نے پڑا اور اس کا لطف لیا زوم آنے باتیں زوم آنے باتیں تو یہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو بڑے مزاہ نکار ہیں لیکن ہر ایک کے ہاں قیفیت یہ آپ کو نہیں ملے گی لیکن شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دو ہی مصروں پر مشتمل ہوتا ہے یا چھوٹی سی نظم ہوتی ہے تو وہاں آپ اس لطف کو محسوس کر سکتے ہیں تو زیادہ آخر انداز میرا خیال ہے کہ شاعری ہو سکتی ہے عزمین صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے رحمت عزمین صاحب نے بلکل ٹھیک فرمایا مگر میرا ایسا خیال یہ ہے کہ اکبر علابادی کی جو جگہ ہے وہ آج بھی خالی ہے زمانہ ہو گیا اکبر علابادی کو نام بہت سے آتے ہیں مگر وہ اس ٹیمینا وہ نہیں ہے جو اکبر علابادی کا اور پھر تسلطل بھی اٹھنا ہمارے ہاں دھکن میں بھی سلیمان قطیب ہوئے یا سرورڈنڈا ہوئے یا حمایت اللہ ہوئے یا اور ہمارے اور اب طالب خون میری ہیں یہ یہ ان لوگوں کے ہاں بھی وہ ایک بات شاعری کی کے ذریعے مزا پیدا کرنے کا کمال ان کے پاس بھی ہے مگر نصر میرا اپنا چونکہ میں نصر نگار ہوں یہ سمجھے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نصر کا میار شاعری کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے جی سیاسی شعور کی بیداری کے لیے آزادی سے پہلے جو کوششیں کی گئیں مختلف اصناف کے حوالے سے بالخصوص صحافت کے حوالے سے تو آپ مجتبہ صاحب یہ بتائیں ایک تنجمزار نگار کے حصے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سماج کی تبدیلی میں تنجمزار نگار کوئی قلیدی رول ادا کر سکتے ہیں ظاہر ہے بالکل صاحب بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے ایک زمانے میں اب اب تو خیر کولم نگاری کی روایت ہمارے ہاں باقی نہیں رہی جب پنجاب ظاہر اردوی لکھی جاتی تھی ہر طرف اس زمانے میں جو کولم چھپا کرتے تھے چاہے وہ عبدالمجید سالک کے ہوں یا زبر اللہ خان کے ہوں یا مجید لاہوری کے ہوں یا ان لوگوں کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ایک دوسرے پہ تنز بھی کرتے تھے اور اس کے ذریعے اصلاح کی ایک کوشش یعنی جدوجہد آزادی کو ایک تحریک ایک ایک اس میں نئی رو پھوکنے کی نوک چھوک فقربازی وغیرہ تو بڑا رول تو ادا کیا ہے اس ملک کی آزادی میں کہ اب یہ الگ بات ہے کہ اب روزانہ کالم نگاری کی یا کالم نگاری کی روایت اب ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں بھی ہے مگر اب وہاں بھی کچھ اس طرح کے جو بڑے نام تھے اب وہ وہاں نظر نہیں آتے چاہے وہ ابراہیم جلیسوں یا ابن انشاء شوقت تھنوی اور احمد عدیم خاسمی نے بہت اچھے کالم لکھے چراخ حسن حسرت نے بہت اچھے کالم لکھے مشفی خاجہ مشفی خاجہ عدبی کالم نگاری میں ظاہر ہے کہ وہ تو وہ تو موجید بھی ہیں اس عدبی کالم نگاری کے وہ خاتم بھی وہ ان کو کہنا چاہیے خاتم کا آپ نے یہاں ذکر کیا مصطفی صاحب آہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہمیں اس موضوع پر آہ مزید گفتگو کو جاری رکھیں ناظرین آج کی اس مجلس کا یہی پر اختتام حمل میں آتا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک بار پھر سے میں یونیورسٹی کی جانب سے جناب مجتبہ حسین اور پروفیسر رحمت یوسف زی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی